سراجی چینل کے محترم ناظرین و سامعین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آج کے اس آڈیو کو سننے کے بعد تمام گلامان حضور الشیخ والسلام المسلمین اپنی گلامی پر ناز کریں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پندرہوی صدی کے مجدد اور اپنے زمانے کی غوث کی گلامی نصیب فرمائی ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کتاب حیات شیخ والسلام گجراتی لینگویج میں ایک ایمان افروز واقعہ لکھا ہوا ہے کہ گلام حضور الشیخ والسلام کا قبر میں گفن بھی سلامت ہے محترم حضرات بطاریخ 29 جنوری 2011 کو دو پہر کے وقت مرجاپور قرائے شہال احمدباد گجرات میں علماء اکرام و خلفاء حضور الشیخ والسلام و محدث آزم میشن کی برانچوں کی نمائندوں کے سامنے بات کرتے ہوئے جناب شوقت خان پتھان صاحب نے بتایا کہ ہمارے والد مرہوم منور خان حضور الشیخ والسلام والمسلمین کے بہت عاشق تھے اٹھتے بیٹھتے حضرت کا نام لیا کرتے تھے خان وعدہ اشرفیہ کے چہنے والے تھے جب میرے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو چاروں کونوں پر خان وعدہ اشرفیہ کے ہی بزرگ تھے اس وقت ہم تمام بھائیوں کو تسکین دلاتے ہوئے حضور الشیخ والسلام والمسلمین نے فرمایا تھا کہ آپ لوگ فکر نہ کرے آپ کے والد بکشے گئے ہیں اور وہ زندہ ہو گئے ہیں مم مات آلہ خب آل محمد مات شہیدہ مات مغفورہ کے تحت حضور الشیخ والسلام والمسلمین نے یہ فرمایا مگر اتفاق کی چار پانچ سالوں کے بعد قبر میں لکڑی کا تختہ ہٹ گیا اور اندر سے قبر ساف نظر آنے لگی قبرستان میں قبر خودنے والوں کی نگاہ جب بڑی تو وہ ہمارے گھر آئے اور ہم بھائیوں سے یہ واقعہ بتایا کہ آپ کے والد کی قبر بہ گئی ہے ہم سبھی بھائی قبرستان گئی اور دیکھا تو قبر بہی ہوئی تھی مگر جب اس ذات کو دیکھا تو حیرت کی انتہان آ رہی کہ میرے والد مرہوم منور خان کو دیا گیا گفن سفید اور بالکل سلامت نظر آیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھتے ہی اللہ کے اس ولی کامل حضور شیخ الاسلام المسلمین کا فرمان یاد آ گیا پھر ہم حضرت شیخ الاسلام المسلمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس واقعہ کے متعلق خبر دی تو حضرت خوش ہو کر تبسوم فرمایا لہد کے گوشے گوشے میں یہی پیغام لکھ دینا سنا خوال محمد ہوں یہی ایک کام لکھ دینا اور عزیزو امتحان قبر ہے اتنا تو کر دینا کفن پر حضرت مدلیمیہ کا نام لکھ دینا کتاب حیات شیخ الاسلام کے مصنف حضرت علمہ مفتی اسماعیل صاحب قبلہ حضور شیخ الاسلام المسلمین کے گلاموں کو خوش خبری دیتے ہوئے شیر عرض کیا اے اسماعیل ان کے مریدوں کو یہ درس پیارا دینا اے اسماعیل ان کے مریدوں کو یہ درس پیارا دینا کامرانی ہے ان کے دم میں جینا ان کے دم میں مرنا کامرانی ہے ان کے دم میں جینا ان کے دم میں مرنا